اسلام علیکم پنجاب بھر کی تازہ ترین موسمی صورتحال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس وقت سٹلائٹ تصاویر پر نظر ڈالیں تو پنجاب کے اکثر مقامات پر کہیں ہلکے تو کہیں گہرے بادل موجود ہیں وستی اور شمالی پنجاب میں یہاں پر کافی گہرے بادل دیکھنے کو مل رہے ہیں جو کہ ریم جیم بوندہ باندی ہلکی فلکی بارش کا سبب بھی بنیں گے خیبر پختنخواہ کے راستے کچھ گرچ مکے بادل داخل ہونے کا امکان موجود ہے جو کہ اسلام آباد راول پنڈی مری اٹک چکوال سرگودہ میاں والی خوشاب اس کے علاوہ چکوال کے علاقے شرمل ہے جیل ہم ان علاقوں میں بعض مقامات پر تیز ہواں آدھی کے ساتھ بارش کا سبب بن سکتے ہیں اور ان علاقوں میں متدر سے تیز بارش کی امید رہے گی بات کریں یہاں پر لیہ چوکازم فتح پور ڈیرہ غازی خان اس کے علاوہ تونسہ وہوا کے علاقوں کی یہاں پر بھی رات تک بادل گہرے داخل ہونے کے امکانات موجود ہیں جو کہ بلوچستان کے راستے داخل ہوں گے ان کی حرکت زیادہ تر شمال شمال مشرق کی رہے گی تو اگر ان میں شدت رہی تو چند ایک مقامات پر بارش کا سبب بن جائیں گے سرکولیشن کی بات کریں تو اس وقت سرکولیشن یہاں پر بننے جا رہا ہے جس کے سبب آپ دیکھیں گے کہ آنے والے گھنٹوں کے دوران یہاں پر شمال شمال مغرب کی کچھ تھنڈی ہوایں چلیں گی جو کہ رات سے کل کے دوران بھی یہاں پر چلتے رہنے کا امکان ہے اور ان کی رفتار بعض علاقوں میں جس میں میاں والی کے علاقے شامل ہیں خشاب اس کے علاوہ بات کی جائے جھنگ کے علاقوں کی ملتان مزفرگر لیہ اڈیرہ غازی خان کے علاقے شامل ہیں بہاول پور رحیم یار خان راجن پور ان علاقوں میں بعض مقامات پر پندرہ سے پچیس تیس کلومیٹر فی گھنٹہ تک بھی رہ سکتے ہیں اور کچھ جھونکیں پینتیس کلومیٹر فی گھنٹہ سے چالیس پنتالیس کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار تک بھی رہ سکتے ہیں یہ صورتحال کل کا دن رہے گی اس کے بعد ہواں میں کمی آ جائے گی پھر گرمی کی شدت بڑھے گی درجہ حرارت بیالیس سے چوالیس پنتالیس ڈگری سنٹی گریٹ تک ریکارڈ ہوں گے آٹھ سے پنجاب کے اکثر مقامات پر موسمی صورتحال ایک بار پھر بدلے گی ایک مغربی سلسلہ پہنچے گا کچھ نام آلود ہوایں پہنچیں گی پچھلی بھی کئی اپ ڈیٹ میں اس بارے آپ کو اگاہ کر چکا ہوں کہ آٹھارہ سے آٹھ سے بارہ تیرہ مئی کے دوران پنجاب کے اکثر مقامات پر بادلڈ ویلپ ہوں گے جس میں وسطی جنوبی پنجاب شمالی پنجاب کے علاقے شامل ہیں رائے سزون کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں آندھی کے ساتھ بارش کا امکان ہوگا اور آندھی کی رفتار ان دنوں میں تقریباً پچپن سے ستر اسی نوے کلومیٹر فی گھنٹہ تک برائے سکتے اور مغربی سلسلہ کا اشتراک ہوگا تو کچھ شمالی علاقوں میں خطہ پوٹھوار کے علاقوں میں جس میں بات کریں چکوال کے علاقوں کی سرگودھا میاں والی اس کے علاوہ مشرقی پنجاب کی طرف چلے جائیں شمال مشرقی پنجاب میں تو یہاں پر آندھی کی رفتار اس دورانی میں نوے سے ایک سو دس ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ تک بھی رہ سکتی ہے فیلحال درجہ حرارت بڑھیں گے امید ہے کہ بارہ تیرہ سے درجہ حرارت میں آپ کو ایک بار پھر پانچ سے ساتھ ڈگریز انٹی گریٹ تک کمی دیکھنے کل میں اگل ملے گی اور رات اور دن کے درجہ حرارت میں کمی کا یہ سلسلہ مائی کے تقریباً تیسرے ہفتے کے دوران جاری رہے گا بات کریں یہاں پر مائی کے تیسرے اور چوتھے ہفتے کے موسم کی مختصر طور پر تو آپ کو اگاہ کرتا جانوں کہ اس دورانی میں دو مغربی سلسلے طاقتور شدد کے اثر انداز ہوں گے اور یہاں پر مشرق سے آنے والی جو ہے وہ نم آلود ہوایں بھی جو شمالی پنجاب ہے جس میں خطہ پوٹھوار کے علاقے شامل ہے راول پنڈی اسلام آباد سیال کورڈ نارو وال اس کے لئے بات کی جائل ہم گجرمالہ حافظ آباد منڈی بہاودین لاہور کے علاقے شامل ہیں یہاں پر شدیر بارشوں کا سبب بھی بنیں گے جس بارے آپ کو وقتن فوقتن اگاہ کیا جاتا رہے گا یاد رکھیں آٹھ کے بعد روزانہ کی بنیاد پر پنجاب کے مختلف مقامات پر بادل دیویل پوں گے روزانہ کی بنیاد پر آندھی بادل دیکھنے کو ملیں گے کچھ ہلاکوں میں تیز سے موسردھار بارش ہوگی کچھ ہلاکوں میں بادل بغیر برسے بھی گزر جائیں گے غیر یقینی صورتحال بنی رہے گی پنجاب کے لئے مونسون کا پہلا بقیدہ تجزیہ انشاءاللہ مائی کے دوسرے ہفتے میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جبکہ اپنے مین چینل ویدر فورکاس پاکستان پر پاکستان بھر کے لئے انشاءاللہ مونسون کا پہلا تجزیہ پانچ مائی کو شیئر کرنے جا رہے ہیں اگاہ کرتا چلوں کہ مونسون اس بار پنجاب کے جنوبی علاقوں میں جس میں ڈیرہ غازی خان راجن پر بہاول پر رحیم یار خان ملتان مزفرگڑ کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں معمول سے انتہائی زیادہ بارشوں کا سبب بنے گا جبکہ لاہور سیالکوٹ نوروار راولپنڈی اسلام آباد خطہ پوٹھوار کے علاقوں کے علاوہ بہاول نگر ویہاڑی لودھرہ کے علاقوں میں خانے وال کے علاقوں میں لیا کے علاقوں میں یہاں پر بھی معمول سے زیادہ بارشیں برسنے کا امکان موجود ہے کوہ سلمان سے ملہکہ رود کوئیوں میں شدید سلابی صورتحال کا سامنا رہے گا یہاں کے مکین ابھی سے اپنے مناسب انتظامات مکمل کر لیں